کہا تو جاتا ہے کہ پینے کا ساف پانی انسانی بنیادی ضرورت ہے مگر بمبر کے شہری قزشتہ چار سال سے اس نعمت کو بھی ترس گئے ہیں شہر میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ بھی اگر نصب ہیں تو وہ بھی کسی سرکاری محکمہ کے زیر انتظام نہیں چل پائے بلکہ انہیں نجی فلائی تنظیموں کے تاون سے چلا کر عوام کو ساف پانی کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے دیکھیں ساف پانی ہر انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ساف پانی مہیا کریں کیونکہ پانی کے بغیر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا اور یہ جو بمبر میں فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے اس کی حالت آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساف پانی مہیا کریں بار نمبر تین میں نجی تنظیم نے جدید ترین فلٹریشن پلانٹ عطیہ تو کر دیا لیکن وہ بھی سرکاری محکمہ کی جانب سے پانی نہ مہیا ہونے پر مو چڑھا رہا ہے پیمبر کی عوام کے لیے یہ انجیو کی طرف سے جو فیلٹریشن پلانٹ لگایا گیا تھا ہماری گورمنٹ نے تو اس سے پہلے کوئی ایسا سٹیپ لیا نہیں ہے اگر انجیو کی طرف سے یہ سوالت بھی گئی تھی تو کمز کم مطلقہ ڈپارٹمنٹ کو محسما سید کو یہ کمز کم توجہ دینے چاہیے حال ہی میں نئے تینات ہونے والے ڈپٹی کمیشنر نے آتے ہی اس مسئلہ کا نوٹس لیا اور دس سال پرانے مارڈل اور گندہ پانی موہیا کرنے والے فیلٹریشن پلانٹ کو نچی تنظیم مسلم ان کے سپورت کر کے شہریوں کو ساپ پانی کی فرامی کا یقین دلایا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بیمبر شہر کے اندر ساپ پانی کا بڑا مسئلہ چلا آ رہا تھا یہاں پر کسی دور میں سمانی جو کے اندر ایک واٹر فیلٹریشن پلانٹ کسی انجیو نے لگایا لیکن اس کی مینٹیننٹس کا کی زمداری کسی کی زم میں نہیں تھی میں جب یہاں پہ ڈپٹی کمیشنر آیا تو میں نے جب پتا کروایا تو لوگل گورنمنٹ والوں نے کہا جی کہ ہمارا شہر کے اندر صرف ایک واٹر فیلٹریشن پلانٹ ہے وہ پانے کے قریب ہے تو جب اس کی سمانی چوکوالے کی ہم نے چیکنگ کرائی پرتال کروای تو میں پتا چلا کہ یہ تو پچھتے پانچ سالوں میں اس کی مینٹیننس ہی نہیں اور جو شہر کے لوگ جو پانی پی رہے ہیں وہ گندہ پانی پی رہے ہیں اس پہ پھر میں نے مسلم ہینڈ کے جو دوست تھے ان کو میں نکال کی یہ یہاں پہ تشریف لائے ان سے بات جیت ہوئی تو اب یہ جو سمانی چوکوالا بارٹر فیلٹریشن پلانٹ ہے یہ ہم نے مسلم ہینڈ کو اگلے تین سار کے لیے ان کے حوالے کیا ہے انہوں نے موقع پہ کام شروع کر دیا ہے اور اگلے دو دن میں انشاءاللہ یہ کام کمل ہو جائے گا اور لوگوں کو جو شہر کے لوگ ہیں ممبر کے ان کو صاف پانی جو ہے وہ مجد سلائے گا اس کے علاوہ مسلم ہینڈ سے ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ایک دو پلانٹ فور لگائیں تو ان کی کمال مربانی سے ان کا میں شکریہ ودا کرتا ہوں کہ انہوں نے دیسٹر کمپلیکس کے اندر بھی یہ ایک وارٹر فیلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ لگانے کا وعدہ کیا ہے اور وہ انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس کا بھی جو ہے وہ کام کا آغاز ہو جائے گا پھر میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ سورس جو ہے وارٹر سورس اس کے لیے کوئی لادہ کوئی نظام کیا جائے تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے لادہ بور کریں گے اور پانی کا جو مسئلہ پبلکس کے ذریعے ہم پانی نہیں لیں گے بلکہ برائرہ اس پانی جو ہے وہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے لیے ہم ہوئیہ کریں گے تو ان تمام چیزوں کو دیئے جو انہوں نے ہمارے ساتھ تامن کیا ہے میمبر کے لوگوں کے لیے جو انہوں نے ہماری مدد کیا ہے تو میں ان کا بیہت مشکور ہوں اور توکو رفتوں کے یہ اسی طرح ہماری ساتھ ساتھ مدد کرتے رہے ہیں شہر کے دو ہزار تین سو گروں دکانوں اور دفاتر کو وارٹر سپلائی کی جانب سے مہیا کیے جانے والے پانی کی حالت یہ ہے کہ ان پائپوں کو دیکھ کر صفائی نصف ایمان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے سیورج اور وارٹر سپلائی کے حسین امتزاج کے ساتھ شہریوں کو پتبودار اور مزرے سے پانی پینے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور جو کہیں سرکاری محکمہ نے ایک آدھ فیلٹریشن پلانٹ لگا بھی دیا ہے تو اس کے ذمہ دران بھی شاید حابہ زمزم کے بغیر اس کو چلانے کی قسم کھائے بیٹھے ہیں سالوں گزر جانے کے بعد بھی انسانی بنیادی ضروریات فلاہی نجی تنظیموں نے ہی عوام کو دینی ہے تو ریاست کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ سلانہ کرون روپے کی بچٹ کی سکیمیں مرات اور تنہائیں آخر کس کارکردگی کی بنیاد پر تقسیم گئے جاتی ہیں